دہرن سیمی اسلامباد کی دل فریب خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ پچھلے روز پشاور ظلمی کا مقابلہ اسلامباد یونیٹیٹ سے راولپنڈی کے گراؤنڈ میں ہونا تھا جو کہ بارش کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہرن سیمی نے جو کہ پشاور ظلمی کے کپتان بھی ہیں چیف ایک زیکٹیو جعوید آفریدی سے کہا کہ وہ اسلامباد کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جواب میں جعوید آفریدی نے اپنی ذاتی استعمال کی گاڑی دہرن سیمی کے اوپ پیش کر دی اسلامباد کے سیرینہ ہوتل سے پارلیمنٹ ہاؤس تک دیرن سیمی نے پارلیمنٹ ہاؤس پاکستان سیکریٹریٹ سپریم کورڈ آف پاکستان ایف بی آر اور پی ٹی سی ہیڈکورٹر سے سیرینہ ہوتل تک خود گاڑی چلائی دورانے ڈرائیونگ دہرن سیمی پاکستان کے مقبول ملی نگ میں دل دل پاکستان سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے دہرن سیمی کا کہنا ہے کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے حکومت سے لے کر عوام کی محبت کا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا پاکستان پور امان ملک ہے اور یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ کو باہال ہونا چاہیے موسیقی پچھے سال 2019 میں بھی پی ایس ایل کے سلسلے میں پاکستان کا دورہ کر چکے جس میں انہوں نے بانی ہے پاکستان قید اعظم محمد علی جنہ کے مزار پر حاضری دی اور مزار کے اندر پاکستان کا پرچم ہاتھ میں تھامے ہوئے داخل ہوئے اور قید اعظم کو خراج تحسین پیش کیا پاکستانی اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ مجتبہ مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کا سبز حلالی پرچم صدا تا قیامتیوں ہی سر بلند رہے آمین یارب العالمین ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں شکریہ